محترم حافظ محمد طیب صاحب چکوال پاکستان السلام علیکم آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ آپ کا سوال موصول ہوا جواب حاضر آپ نے پوچھا کیا مسلمان بدرگان دین کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں کیا یہ شرک ہے حافظ محمد طیب صاحب یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکار تاکہ یا رسول اللہ المدد یا یا غوثِ آزم شیئن لیلہ وغیرہ تو ہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غوثِ آزم کو بغاہر تو پکارتے ہیں لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہماری بات سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہماری مدد کرتے ہیں جب ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ بزرگان دین اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہماری مدد کرتے ہیں تو اصل فائل اللہ تبارت و تعالی ہوا اور یہ بزرگاندین اس کی عطا سے ہماری مدد کرتے ہیں اور یہ منصب انہیں اللہ تبارت و تعالی نے عطا فرمایا جب ہم اس پر عطائی کا قول کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کی عطا سے ہماری مدد کرتے ہیں تو حافظ صاحب پھر کیوں کر شرک ہوگا اور اس کی بیشمار مثالیں دی جا سکتی ہیں کیونکہ دلائل کا وقت نہیں دلائل اپنی اپنی کتابیں موجود ہیں اگر آپ آسان اور سہل اس معاملے میں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو عالی حضرت کے خطابے کا مطالعہ کیجئے یا کم سے کم آپ جال حق مفتی احمد یار خانصہ و رحمت اللہ تعالی کی ملاعظہ فرمانے تو اس مسئلے کو بڑی تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے تفصیل وہاں ملاعظہ فرمائے دوسرا آپ نے یہ کچھا کیا کوئی شخص اپنی بیعت تبدیل کر سکتا ہے اصل میں بیعت کے لیے تجدید بیعت تو کر سکتا لیکن تبدیل بیعت نہیں کر سکتا کہ وہ کسی سنی صحیح العقیدہ پیر جس نے پیر کی ساری شرائط پائی جائیں اس سے بیعت حوض نہیں توڑ سکتا تاکہ دوسرے سے وہ بیعت کرے نہیں تبدیل بیعت کی اجازت نہیں ہے البتہ تجدید بیعت کی اجازت ہے مثلا یہ کہ اپنے ہی پیر سے بیعت تجدید کر لے یا کوئی اور مدرگ دیکھے تو ان سے تعلید کے طور پر ان کی غلامی اختیار کرے تو اس میں حرج نہیں لیکن عالی حضرت فاضل دریجی نے اپنے فتاوہ میں لکھا وہ اگر کسی بھی سلسلے میں مرید ہے اور بطور تعلیم وہ کسی کا معتقی ہو جا اس سے بھی جو اسے نفع ملے تو اسے بھی وہ اپنے شیخ اور اپنے پیر ہی کا فیض تطور کرے